تو پانچ نومبر کا انتظار جتنی بسبری سے سماجدی پارٹی کو ہے اتنی بے کھراری دراج جنتی گلیاروں میں بھی ہے سنگٹن اور سرکار کی بیچ کی خیستان کے ساتھ رجت جنتی سمہاروں کی تصویر کو دیکھنے کے لیے سب بے کھرار ہیں اس لیچ رجت جنتی کو سفل بنانے کی سب سے بڑی پریقشہ پارٹی کے پردیش دھیک شویپالی آدک کی ہے پانچ نومبر سماجدی پارٹی کے اس تھاپنا کا دن پچھس سال پہلے سال دو انیس سو بیانوے میں پارٹی کو سنجوتے سمیں شایدی سپاپرمو کے ذہن میں دور دور تک بھی یہ خیال رہا ہوگا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ان کے دل اور دھڑکن کے بیچ درار پڑ جائے گی بہرال شنیوار کو سماجدی رجت جنتی سمہاروں منانے جا رہے ہیں اور رجتی گلیاروں میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کی رجت جنتی سمہاروں ہے کس کا سماگادیوں کا یا شویپالی آدک کی چہرے پر ان دنوں بھلے ہی مسکرہت نظر آتی ہو لیکن اس کے پیچھے سمہاروں کو ویہنگم خاص کر اکھلیش آدک کی رتی آترہ سے بہتر بنانے اور بتانے کی ادھیڑ بھن بھی نظر آتی ہے تو رجت جنتی کو لے کر تیاریاں زوروں پر ہیں اور اب شویپالی آدک کی اصل پریشہ ہے کیونکہ رتی آترہ کے دن جو حجوم امڑا اس کے بعد اس سے زیادہ حجوم اکھٹا کرنا اور سمرتکوں کی اتنی تعداد کو اکھٹا کرنا اب ایک بڑی چنوٹی کم سے کم شویپالی آدک کے لیے یہاں پہ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو پہلے رتی آترہ اور اس کے بعد رجت جنتی سمہاروں دو روئی کے بیچ میں ایک اندیکھیا سا کامپیٹیشن ایک پرتیوگیتہ کون کس سے زیادہ بہتر ہے اصل میں یہ سرکار اور سنگتھن کی بیچ کی وہ لڑائی ہے جو الگ الگ کاریٹرموں کے ذریعے نظر آ رہی ہے پھلہال کل شویپالی آدک کی باری ہے کیا واقعی چاچا بھتیجے پر بھاری پڑھیں گے اس کا سب ہی کو انتظار رہے گا حالانکہ اس کاریٹرم کو لے کے ایک خاص تیاریاں کی گئی ہیں شویپالی آدم نے یہ بھی اشاروں ہی اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہاں سے مہا گڑ بندن کی تصویر بھی صاف ہو جائے گی اور یہاں سے مہا گڑ بندن کی تصویر اگر صاف ہوتی ہے تو باقی راجتک دلوں کے لیے بھی ایک بڑی چنوٹی ثابت ہونے جا رہا ہے یہ رجت جنتی کاریٹرم تو اب چاچا کی باری ہے کتنی تیاری ہے یہی سب سے بڑا سوال آج بنا ہوا ہے تو رجت کی آترہ پر رجت جنتی سمہارو کتنا بھاری اور کس سب تک بھاری پڑے گا یہ سمجھنے کی کوشش ہے بہت خاص ہمیں میرے ساتھ جھوڑ رہے ہیں دو میں ہم میہمانوں کو فیلال میں پریچے گرہ رہوں مدو گپتہ میرے ساتھ جھوڑ رہی ہیں سمجھانے کی پرابقتہ ہیں پنکر سوالی صاحب جھوڑ رہے ہیں کانگریس کی نیتہ ہیں آپ دونوں کو یہ بہت بہت سواغت سب سے پہلے میں ہم آپ کی پاس آنچوں گا مدو جی کل کو لے کر کتنی بڑی تیاری ہے وہ بھی تب جب تین تاریخ کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ رت یاترہ میں خجوم بہت زیادہ تھا شیپال یادب کے سامنے کل کی پریکشہ بہت کڑی دکھائی دے رہی ہے یہ سماجوادی پارٹی کا یہ ایک بہت ہی مہتپوڑ کارکرم ہے یہ رجت جہنتی سمارو ہے سماجوادی پارٹی کا پچیسویں ورش کا کارکرم ہے جس میں باہر سے بھی آپ جانتے ہیں اور پارٹیوں کے نیتہ بھی آ رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو سیکلر سورسز ہیں سیکلر پاور ہے اس کو ہم دیکھانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں اتر پردیش میں سرکار سیکلر گورنمنٹی بنے وہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کارمنل فورسز یہاں پر حاوی ہو جائے مہم آپ کیا دکھانا چاہتی ہیں یہ بات تو الگ ہے لیکن پہلے یہ سمجھا دیجئے یہ سنگٹھن کا کارکرم ہے یا سرکار کا کارکرم ہے کیونکہ لوگ اس کو بھی پرشو پیش میں لے کر ہیں نہیں نہیں آپ برکل پرشو پیش میں نہیں پڑھئے اور آپ کے مادیم سے آپ لوگوں کو بھی بتائیے کہ پرشو پیش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دو الگ الگ کارکرم ہے وہ پہلے جو تین تاریخوں ہوا وہ رت تھا وکاس رت تھا جو وکاس رت جو وکاس سے ویجے کی طرف اتر پردیش میں جا رہا ہے جہاں پر ہماری موکھے منٹری جنتہ سے رو برہ ہو کر ان کو جو وکاس کے کارے ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں ان کی کوئیریس کا جواب دے رہے ہیں اور یہ ان کی پلانک پہلے سے تھی اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ بہت ہی سکسسفل وہ کارکرم رہا ملے گا یہی ہمیں پوری امیر ہے کہ دو ہزار سترہ میں پونے سکسسفل مہم دو الگ الگ کارکرم دو الگ الگ لوگوں کے اسے ایسا بھی کہوں گیا دیکھیں نائی نائی ایسا نہیں کہ یہ یہ سماجواتی پارٹی کے کارکرم ہے وہ فرق کارکرم اس لیے تھا کہ اس میں وکاس سے ویجے کی طرف جیسے نام ہے اور دوسرا یہ کارکرم ہے جو رجت جنتی کا کارکرم ہے تو دونوں سیم ہیں دونوں ایک ہی ہیں سماجواتی پارٹی دونوں سماجواتی پارٹی کے کارکرم ہے جو ایک رجت جنتی ہے دونوں کارکرم سیم ہیں دونوں پارٹی کے ہیں لیکن مہم رتھیاترہ میں تو ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کو برخاص کر دیا تھا وہ آ گئے ہیں تو کل کیا وہی سیم طرز پر وہ لوگ بھی آ رہے ہیں کہ جن کو برخاص کیا گیا تھا اگر ایک ہی کارکرم ہے تو گھنشان جی آپ نے دیکھا ہوگا منچ پر کوئی برخاص دیتا نہیں تھا دیکھیں اتنے بڑے جب کارکرم ہوتے ہیں اس میں بہاری لوگ بھی آتے ہیں دوسری پارٹی کے لوگ بھی کبھی کھوز جاتے ہیں ان کو روکنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ ہزاروں میں بھیڑ تھوڑی نہ ہوتی ہے وہ تو لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے لاکھوں میں لوگ آتے ہیں تو کل بھی آئیں گے منچ پر نہیں ہوگا دیکھیں کوئی اگر ویسے منہ کیا گیا ہے کہ نشکاسیت لوگ نہیں آئیں گے لیکن منچ پر اس دن بھی کوئی نہیں تھا تو یہ کارکرم سفل کارکرم بڑھا اور کل کا بھی بہت سفل رہے گا دو کارکرم کو آپ کمپیریزن مت کریے اس لیے کمپیریزن نہیں کریے وہ رجت جینتی سمہ رہو ہے کل کا اور جو ہوا تھا وہ وکاس سے ویجے کی طرف رات یاترہ ہے جو پوری اترہ مکہ مندری اکھلیش آدب نے شیپالی آدب کا نام نہیں لیا تو کل شیپالی آدب بھی نام نہیں لیں گے کیا مکہ مندری کا دیکھیں دیکھیں انہوں نے کہا انہوں نے پردیش ادھیکش کہا مہم کیسے کہا اور کس انداز میں کہا یا آپ مجھ سے بہتر جانتی ہے دیکھیں انداز کا دبل میننگ کسی چیز کا نہیں لگانا چاہیے دیکھیں سماجواتی پریوار ایک ہے سماجواتی پارٹی ایک ہے اس کا آپ کہیں کوئی دبل میننگ یا دوسرا مطلب مت رہے آپ کے یہ سمواد ورطمان استطیق سے میچ نہیں کرتے آپ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے راشترے نیتا نہیں آئیں گے مانے ملائم سنگھ جی نہیں آئیں گے آپ کا وہ گلت ہوا یا نہیں آپ کے کارکرم میں میں آئی تھی تب آپ نے کہا کس کارکرم میں آئیں گے نیتا جیری ہم پوچھتے ہیں اور آپ بتا دیتے ہیں اب وہ کون کیسے پہنچ رہا ہے نہیں آئیں گے میرا یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ میں پوچھوں کہ کل اکھلے شاید آپ آرہے ہیں نہیں آرہے ہیں پنکر جی یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک طرف رکھیاترہ ایک طرف رہجت جنتی سمارو کیا واقعی سنگٹھن اور سرکار کی بھی سنگھرش کی لڑائی ہے یا پھر مدھو جی جو سمجھا رہی ہیں ہم کو ہمارے درشکوں کو میں وہ مانجھا ہوں گنسیان جی مدھو جی سماجوادی پارٹی کی بہت وریست نیتا ہے وہ اپنے پارٹی کا پچھ رکھ رہی ہیں لیکن گنسیان جی یہ سپا میں چاچا اور بھتیجے کے بھی سکتی پرکشن کے پروگرام ہے بھتیجے نے پروگرام تین تاریخ کو کر دیا ہے اور چاچا اس پروگرام سے بیس پروگرام کرنے کے لیے پریاس کر رہے ہیں اب یہ کل کے پروگرام کے بات تہہ ہوگا کہ چاچا بھتیجے پر بھاری پڑا ہے بھتیجہ چاچا پر بھاری پڑا ہے لیکن ان دونوں کی لڑائی اتر پردیس پر بھاری جرور پڑ رہی ہے اس میں کوئی سکت اور صبح نہیں ہے کہ ان دونوں کی لڑائی جس طرح آج ایک یوہ نیتا کہ کل برخواست نیتا آئیں گے تو ان کی خیر نہیں ابھی آپ کے ہی چینل پر میں سن رہا تھا جب اس طرح کے بیان آج سے شروع ہو چکے ہیں تو کل رجل جینتی سامارو اسطھل کے باہر کتنوں کے سر پھوٹیں گے اور کتنوں پر لاتھی دندہ آپس میں چلے گا یہ ہو سکتا صبح ہم لوگ اس پر ڈیویٹ گیارہ بجے کرنے کے لیے بیٹے ہوں گا جس طرح کے آج سے بیان باجی سماجوادی پارٹی میں شروع ہو گئی سماجوادی پارٹی میں یہ لڑائی جو پریواد کی لڑائی ہے یہ ستہ اور طاقت کو آجمانے کی لڑائی ہے اور یہ کل پتا چلے گا کہ کتنا پہچپ ہوا ہے کتنا پہچپ نیتا جی نے کرا پائے ہیں نیتا جی کا پریاست تھا اور نیتا جی کے پریاستوں سے یعنی کل تصویر جو دھندلی دکھائی دی رہی ہے وہ صاف ہو جائے گی سیوپال جی سے ورشت نیتا کا بہت سے نیتا تھے سب کو تو انہوں نے پت سے نہیں سوزوبت کیا لیکن سیوپال یا دوئے کیسے نیتا تھے جن کو انہوں نے پردیس ادیچ کر کے سوزوبت نام لے کے ان کو سمبودت کیا اس لیے کہیں نہ کہیں ابھی کھائی بہت چوڑی ہے اس کو سماجوادی پارٹی میں پات پاتے ہیں نہیں پات پاتے ہیں یہ ان پر نیتا تھا سوریش سر کل ہونے والے کارکم کو آپ سر کیسے انیارسس کر رہے ہیں کیا واقعی یہ ورچسپ کی جنگ ہے کون کس سے بہتر ہوگا ایک گھر میں اس طرح کا کامپیٹیشن شروع ہو گیا ہے کیا سر یا پھر یہ صرف ویرودی اپنے چشمے سے دیکھ رہے ہیں نہیں گھنسیام جی یہ سچ ہے کہ کارکم کے سروعات کے کچھ دن پہلے ایسا لگ رہا تھا جیسے رتھیاترہ کا کارکم محمدتری کا اپنا جتگیت کارے ہیں اور جو پارٹی کا کارکم تھا اسے اوپال کے پرتسطہ سے جوڑ کر کے دیکھا جا رہا تھا سماجبادی پارٹی میں پچھلے کئی دنوں سے جس طرح سے گھٹنا کرم چلے تھے جس طرح سے کارکم کی تیاریہ کی جا رہی تھی اس سے لگ رہا تھا کہ سماجبادی پارٹی میں برچس کی رڑائی چل رہی ہے اور آپاس میں ایک دوسرے کی طاقت دکھانے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو اسی روپ میں دیکھا جا رہا تھا لیکن کل جو رتھیاترہ ہوئی کیونکہ اس کے پہلے آپ دیکھیں کارکم جیسے چوبیس اکٹوبر کو جب ملائم سنجین سیوپال جی نے بیدھار مندل دل کی بیٹھک بلائی تھی اس کے ایک دن پہلے اکلے سیادہ اور تیس تاریخ کو بیٹھک بلالی جیسے کارکم پانچ نومبر کا تائیں کیا گیا اس کے پہلے ہی تین تاریخ کا کارکم نے اپنی رتھیاترہ کا دیا دیا تو کہیں نے کہیں سرکل میں ہم لوگوں کے بیج بھی اور نیتاؤں کے بیج بھی سندیس گیا کہ جو پارٹی کی کلا ہے جو پارٹی کی کلا آپاس میں ہے اجادر ہو گئی اور کہیں نے کہیں اپنی طاقت دکھانے میں دونوں نیتا لگے ہوئے ہیں لیکن اب کل کی استطیق سے جرا استطیق ساف ہو گئی ہے کل مکہ منتری کا کارکم بلکل سفل ہوا بہت سفل ہوا اس میں کوئی دورہ نہیں ہے اور جس طرح سے مکہ منتری نے کل منچ پر آ کر کہ یہ اپیل کی یواؤں سے کہ کل کے کارکم کو سفل بنایئے ہمارا جو پارٹی کا رجل جینتی سمارو ہے اس کو کارکم کو سفل بنایئے اس لئے اب وہ سنسے نہیں رہا ہے مکہ منتری نشطر روز سے اپنی کل طاقت دکھا چکے ہیں اور طاقت انہوں نے اپنے بینودھیوں کو بھی دکھائیئے چاہے وہ بینودھی پارٹی کے اندر رہے ہو چاہے پارٹی کے باہر رہے ہو اور کل جو ایک مہتپون بات تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے مدبھیدوں کے باوجود بھی کل مولان سن یادو جب آئے ہیں تو اپنے ساتھ سیوپال یادو کو بھی منچ پر لائے ہو اس منچ پر لانے کا صرف ایک مقصد تھا وہ سندیح دینا چاہتے تھے کہ اس منچ پر ہمارے سبھی نیتا ایک جوٹ ہیں ہمارا پریوار ایک جوٹ ہے اور سیوپال نے بھی اپنے سمودن میں کہا کہ مکمنتی جی آپ آگے انہوں سب کامنائے رہے دی اور اسی منچ سے انہوں نے اپیل کی کل کے رجل جنتی کر کے سورج جی لیکن ساتھ میں دکھنا اور ساتھ میں رہنا یا ساتھ میں ہونا آپ کو نہیں لگتا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں جس کا ذکرہ بھی پنکا جی بھی کر رہے تھے ان کے نام کو نہ لے کے سرپ ان کی پوسٹ کو بتایا گیا سر دکھنے اور رہنے میں من ملنا ضروری ہے نا سر پہلے دےھے تو مل جائے گی من کا کیا دیکھئے گھنسیام جی دیکھئے گھنسیام جی اب جو درار پڑ چکی ہے اس کا کم ہونا بڑا مشکل ہے اور یہ لمبی چلے گی میں نے اس لئے کہا کہ کل جو پارٹی میں دکھا ہے کل ملائن سنگی نے کوسس کی ہے کہ ایک جوٹ کرنے کی لیکن کہیں نہ کہیں منبھید جو پیدا ہو گئے ہیں اس منبھید کو ابھی تک دور کر پانا سائے سنبھ ہوئے لیکن سب سے بڑی لائی پارٹی برچس کی تھی ملائن سنگی یادو کے بعد جو ہے پارٹی کی باغ دور کون سمح لے گا کل جس طرح سے اخلی سیادو نے اپنا پردرسن کیا پردرسن دکھا اس سے صاف ہو گیا ہے کہ اب ملکم اخلی سیادو ہی پارٹی کی پردرسن رکھا ہوگی اگامی پرکشن پاس تھی لیکن ابھی پرکشن سنگی سمجھ گیا ہمیں آپ کی بات منی شکلہ بھی میرے ساتھ جڑے ہیں منی شی سواگت آپ کا بھی سر سب سے بہلا سوال یہ ہے کہ کل سماجوادی پارٹیوں کے حساب سے سماجوادیوں کے حساب سے یہ ایمپورٹنٹ دن ہے لیکن ایمپورٹنٹ بی جی پی کے لیے ہاں سے بھی ہے کیونکہ شیپالی آدم نے پرس کونفرنس کر کے کہا تھا آپ کو دھیان ہے کہ اس دن ہم سنکیت بھی دے دیں گے کہ بی جی پی کو کیسے پردیش سے مکت کرنا ہے اور اس کے بعد دیش سے بھی مکت کرنا ہے تو کل نگاہ رہے گی اس پر آپ کی بھی دیکھیں گھنشیام جی نیشت روپ سے کسی بھی پارٹی سنگٹھن کے لیے پچھئیس سال پورا کرنا اس کے لیے ایک مہتپونڈ دن ہوتا ہے لیکن یہ ہم آپ پولٹیکل لوگ پترکار یہ بات تو سمجھ رہے ہیں لیکن سماجوادی پارٹی کے لوگ کچھ خود بھی خود اس مہتپون کو سائد نہیں سمجھ پا رہے ہیں رجت جہنتی کے دن کو انہوں نے لڑائی کا اکھاڑا بنا رکھا ہے ایک دوسرے کے سکتی پردرشن کا اکھاڑا بنا رکھا ہے میرا بس یہ کہنا ہے کہ ان کا رجت جہنتی ہے ان کو مبارک ہو اچھے سے رجت جہنتی بنائیں لیکن ان کے سکت پردرشن سے جو نقصان پردیش اٹھا رہا ہے اس کا خامیاجہ ان کو اٹھانا پڑے گا 2017 کے چناؤں میں رہی بات تین تاریخ کی تو وہ بھیڑ آٹیوں اور تھانا دیکھچو دوارہ جھٹائی گئی بھیڑ تھی سرکاری مشینری کا درپیوک کر کے جس طرح سے رازدھانی کے سکولوں کو بند کیا گیا تھا ایک اراجکتہ کا واتاورل تھا سامان آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ ہم سڑک پر نکلے نہ نکلیں سپتہ رون دل کی ریلی سے اگر سامان آدمی بھیبیت ہو جائے کہ ہم سڑک پر نکلیں تو یہ سنکیت دیتا ہے کہ سماجوادی پارٹی کے لیے اچھی بات نہیں ہے اب چاچا بھاری پڑھیں بھتیجے بھاری پڑھیں اس سے ہم لوگ کا لینا دینا نہیں ہے لیکن اس بھاری کی لڑائی میں اتردیس کی جنتہ جرور ماری جا رہی ہے مہا گڑبندن سے تو لینا دینا ہے مہا گڑبندن سے تو آپ کا سروکار ہے کی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے سروکار نہیں گنشیام جی ہمارا سروکار راجنیتک روپ سے چناؤں لڑتے سمیں سماجوادی پارٹی سے بھی ہے اور اس دل سے بھی ہے جو تیرہ سو دل ہیں اگر چناؤں میں آتے ہیں تو ہم ان کا اتنا ہی سمان کرتے ہیں سر دیکھیں کلیر اسٹیٹمنٹ ہے بی جو پی کو روکنا ہے ہم نے اینی ہاو روکنا ہے سر سیدھی ٹکر ہے نا سیدھا چیلنج ہے اس کو گھومانے کی کہاں ہو شکتا ہے ہم کہہ رہا ہے ہماری لڑائی سماجوادی پارٹی سے ہے ہمارے راستے ادھیکش نے کہاں تو اس میں گھومانے پیرانے کی کونسی ہے لیکن سماجوادی پارٹی سے ساتھ سار اگر دوسرے دل مہا گڑبندن کی شکل میں آپ کے سامنے آتے ہیں تو یہ کامپیٹیشن دو گنا چو گنا نہیں ہو جائے گا کیا میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ سے بس گنشیام جی سماجوادی پارٹی چناؤں لڑی بیہار میں ایک پرسنٹ سے کم اوڑ پائی وہی حیثیت جیڑیوں کی اترپ دیش میں ہے تو کسی بھی سنکھا میں شن جوڑ دیجئے کیا مطلب نکلتا ہے اس کا اور رہی بات سماجوادی پارٹی کی یا کسی بھی دل کی ہم جب یود میں اترتے ہیں تو ہم سب کو مجبوط مانتے ہیں اور مجبوط مان کے ہم کی تیاری کر رہے ہیں ہم اپنے نیتیوں کے بل پر اپنے سرکار کی اوجناوں کے بل پر بھولت پر جو ہم نے اپنے بھولت کھڑے کی ہیں ان کے بل پر چناؤں میں جانے والے ہیں جس طریقے سے سالے چار سال چناؤں سالے چار سرکار چلی ہے کانون بیوستہ پر دھوست سرکار رہی ہے وکاس کے معاملوں میں دھوست سرکار رہی ہے مقابل سماجوادی پارٹی سے اور اس سینہ میں اگر کوئی بھی بھرتی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن مدو گپتا جی جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ مہا گڑبندن کے سنکیت بھی کل دیے جا سکتے ہیں آنے والے سمجھ میں اس طرح کا کوئی عملی جامہ پہنائے جا سکتا ہے لیکن میم ایک طرف آپ کا وکاس رہا ہے اس کے ذریعے آپ کہنے کہ ہم نے تو بمپر وکاس کر دیا پردیش میں دوسری طرف رجت جنتی سمارو جو آپ کی پارٹی کی نیتیوں کا بکھان کرے گا اتنی بڑی اپلبدیوں کے باوجود کیوں گھوڑا گئے آپ مہا گڑبندن کیوں ضرورت پڑ رہی ہے میڈم دیکھیں آپ کو آپ نے کل دکھایا بھی تھا کہ مکھے منتری جی نے یہ بات کہی ہے کہ آپشنز ہیں یہ آپشنز پائنلی ڈیسیزن لیں گے ہماری نیشنل پریسیڈنٹ مانے ملائن سی یادر جی یہ بہت جلدی ہی اس بات کو کہنے کے لیے جو ایسے کارے کرتا میں نہیں کہہ سکتی میں انکر سوپالی یادر کی پریس پانفرنس دیکھی تھی میں ہم نے آپ نے بھی دیکھی ہوگی جی انہوں نے کہا انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ یہ سیکولر فورسز سیکولر لوگ ایک منج پر آ رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کمینل فورسز اتر پردیش میں نہ رہے بی جی پی کو ہمیں یہاں سے ہٹانا ہے بی جی پی گھبرائی ہوئی ہے سہراتل پر نہیں ہے کیونکہ جو دو ہشارٹ پر انہوں نے وائدے کیے تھے وہ وائدے ایک بھی پورے نہیں ہوئے چاہے وہ ایکاؤنٹ میں پیسہ آنا ہو پندرہ پندرہ لاکھ چاہے وہ نوجوانوں کی نوکریہ ہو جب یہ کچھ کر نہیں پائے تو کھپاہے کالا چشمہ پہنکہ لوگ سے وائدوں کے ماجم سے دیا پولیس بردی کو ڈالے کے ماجم سے دیا کیونکہ وکاہ کو یہ ڈائیسٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے کالا چشمہ پہنکہ صرف سامانجواتی پارٹی کو کرسکتے اور ان کو گنانے کے لیے اپنے پاس کچھ نہیں کہ ہم یہ گنا پائیں کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا تو اور کچھ جب بچا نہیں تو جو پھیکاس کے کارے ہوئے ہیں اس کو ڈائیسٹ نہ کرتے ہوئے اس کو یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں میم آپ کو نہیں لگتا کہ یہ استیتی تھوڑی اور بہتر ہوتی اگر آپ کی گھر کا بوال نہ ہوا ہوتا ہمارے گھر میں کوئی بوال کھنشانجی نہیں ہے آپ نے تین تاریخ کے منچ پر دیکھیا اور آپ کل کے منچ پر بھی رکھیں گے آپ کو بھی مسارہ چاہیے آپ کو دکھانے کے لیے بھی چاہیے آپ اس کو دیکھتے ہیں پارٹی ایک ہے اور ایک جھٹتہ سے مضبوطی سے دو ہزار سترہ کا جناب لڑیں گے اور ہمیں پورا بھروسہ ہے جنتہ ہمیں سبتر ملے گا لیکن اس پریوار میں لوگ کون کون ہیں یہاں تو پریوار بھی کئی بڑھتے ہوئے دکھائی دیگے نہیں نہیں سماجباتی پریوار ایک ہے سماجباتی پارٹی ایک ہے وہ پارٹی پوری پارٹی ایک پریوار ہے جو ایک جھٹ ہو کر جناب میں جا رہی ہے اور جناب کی تیاریاں ہوئی ہو چکی ہیں آپ ایسا کہہ رہی ہیں لیکن سماجباتی نہیں نظر آتے اب تو شیپال یادی 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 اکھلیش وادی دکھائی دے رہے ہیں ایسا نہیں یہ آپ کا اپنا way of thinking ہوگا جو actual position ہے وہ یہ ہے سماجباتی ایک یہ بات مکہ مندری جی نے کہی ماں نے شیپال جی نے کہا اور نیزلی کا آشی بات کے ساتھ کہا کہتے تو آپ یہ لوگ رہے گی جو کہیں گے آپ اچھے سے جانتے ہیں ڈے فرس سے آپ لوگ کہتے رہے ہیں جو کہیں گے سفہ سپریموں ہم مان لیں گے سب لوگ نے دیکھا ایک منچ پر سب کو دیکھا ایک آواز میں ایک طریقے سے دیکھا سماجباتی پارٹی ایک ہے اور مضبوطی سے ایک ہے اس کے آپ کے confusion سے یا آپ کے کسی کے بھی کالے چشمے پہننے سے وہ بٹے گی نہیں وہ ایک رہے گی اور ایک ہی رہے گی میں میں امید کرتا ہوں کہ کل مکی منتری اکھلے شاید آج اس کاریکٹر میں آئے اور پھر کل شام کو ہم سی بیٹھیں گے اور پوچھیں گے مکی منتری آئے کی نہیں آئے بہرحال پنکت جی ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں اور کل سمیں آپ نکال لیجیے کہ اگر نہیں آئے تو ہمارے لئے آپ آدھ گھنٹے کا ٹھیک ہے لیکن پنکت جی یہ مہا گڑ بندن جس کی بات بار بار کر رہی ہے سماجوہ دی پارٹی کہا جا رہا ہے کہ سمپردائق تاکتوں کو ہم نے رکنا ہے کسی بھی حال میں تو اس کوشش میں آپ شامل ہونے جا رہے ہیں کیا نہیں اب ہم ابھی یہ سیوپال جی کا پریاس ہے اور اگر ایسی کوئی شکل ہوتی ہے تو یہ بات کا بیچارہ ہے ابھی ہم چار سو تین سیٹوں پر لڑنے کی تیاری ہے نہیں آپ جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں آپ ہی بتائیے نا یہ مہا گڑ بندن کا حصہ ہوں گے کی نہیں ہوں گے نہیں ابھی ہم ہمارے یہاں کسی بھی لیتا ہے کسی اس سے گڑ بندن کی بات ہی نہیں شروع ہو رہی ہے تو سیٹوں پر بات ہو رہی ہے ہم سیٹوں پر پہلے بات ہو جائے گی ہم جائیں نہیں کہنے ہم بالکل صاف کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم گڑ بندن کے بسے میں نرڑنے لینے کی عدیقاری ہیں اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو سارے نیتا مل کے بیٹھیں گے اگر کمینل فور سے جو ایک ہو سکتی ہیں سامپدائک ڈالپورے سیشینہ سے لے کے بھارتی جنتہ پارٹی اور سب لوگ ایک ہو سکتے ہیں تو ہم دیس بھک اور دھرمی نیرپیکش پارٹیاں ایک منچ پر آ کے بات کیوں نہیں کر سکتے ہیں پھر سر کیسے بولیں گے پھر سر ابھی مہا گڑ بندن پنکت جی پھر لوگوں کو پنکت جی پھر لوگوں کو پھر لوگوں کو کوئی بات ہوئی ہے جب مہا گڑ بندن کی اور جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے اگر مہا گڑ بندن کی سمبھاونا ہے ہو سکتی ہیں آپ کہہ رہے ہیں تو سر پھر کیسے سمجھائیں گے لوگوں کو سماجوادی پارٹی نے پردیش کو لوٹ لیا آپ جو اپراہت کا ذکر کرتے ہیں گنڈا رات کا ذکر کرتے ہیں سر یہ ڈویل سٹینڈرڈ ہو جائے گا آپ کو پبلک آپ کو نہیں کی کنفیس ہو جائے گی کہاں کہہ رہا ہوں کہ میں گھٹ بندن میں جا رہا ہوں گنسیات میں تو کہہ نہیں کہہ نہیں رہا ہوں اور جب رام ملاز پاسوان جب رام ملاز پاسوان بھارتی جنٹہ پارٹی نے اٹل جی کی گورنمنٹ شیک کی جو اس لیے استحفہ دے دیتے ہیں کہ گودھارا کا کانڈ ہوا ہے اس کے بعد انہیں نرین رمودی کی سرکار میں آج منتری سامل ہیں انہیں سے مل کے سرکار لڑ رہے ہیں تو ان کی مچہ دارہ ہم تو سمجھ آنے دیجئے چناؤں کا اگر کہتے ہیں کہ بڑے لوگ کو ختم کرنے کے لیے انٹیبائٹک بھی تلی جاتی ہے تو گنسیات جی اگر دیش کو جن سکتیوں سے خطرہ ہے اگر دیش پہ لیے آگے آنے کی بات ہوگی تو سارے بڑے نیتا ہیں وہ مل کے بیٹھ کے تین کریں گے اس کے بعد ہم آپ بات کریں گے ابھی سیٹوں کی کوئی ادھر بھون نہیں ہے کوئی نہیں ہم چار سو تین کی چار سو تین بے میری یادرہ آج سے پھر چالوں ہوں ہم چار سو تین بے دانزبہ پر چناؤ لڑنے کی تیاری میں ہیں گنسیات سوریج بادر جی بھی میرے ساتھ موجود ہیں سوریج جی مہاگ ایڈنزن کا جو شگوفہ چھوڑا گیا اس کی پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے وجہ کیا ہے یہ جانبوچ کر کہا گیا ہے جس سے بی ایس پی کے اوٹ جو مسلم ووٹ مڑ جائیں اس خطرے سے بچنے کے لیے ایک نیا پیترہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ خطرہ کم سے کم ختم نہ ہو تو کم تو کم سے کم ہو جائے آپ کا انیلسز کیا کہتا ہے اس پر جی گھنسیام جی ہے یہ جو مہاگڑبندن کی بات ہے ہماری یاد کی اور کچھ نیتاؤں کے دیماغ کی اوپج ہے جو جانبوچ کر کے اور میں تو سب سے بڑی بات کو جو جانبوچ کر کے اسی بوپہ چھوڑا گیا ہے مجھے اتر پردیس میں ابھی ایسے کسی مہاگڑبندن کی کلپنا تو نجر ہی نہیں آتی ہے اب ایسے بھی اتر پردیس کا گڑبندن جب تک سپا اور بسپا ایک نہ ہو تب تک کسی گڑبندن کے بارے بات کرنا بیمانی ہوتی ہے جنسیام جی کئی دینوں سمجھ چوچ رہا ہوں گڑبندن کی چرچہ گڑبندن ہاں ایک منچ پر ایک سب دھرمکی نیتاؤں کا ایک جٹھونا دوسری بات ہے اور مہاگڑبندن کی پرکلپنا یا مہاگڑبندن کی سلچنا دوسری بات ہے اور پھر جہاں تک دوسری بات ہے آج تک کسی بھی گڑبندن کانگریس ایسے گڑبندن میں کیوں جائیں کانگریس اور سماجبادی پارٹی ایسے ادل ہے جس کے اوٹ بینک لگ بک کامن ہیں اور سماجبادی پارٹی میں ایک بار سماجبادی پارٹی کا اتر پردیس میں سمرتن کر کے کانگریس نے اپنا حصف دیکھ لیا ہے دوسرا حصف نائنٹی سکس میں بہتر سماجبادی پارٹی کے بعد گڑبندن کر کے کانگریس نے اپنا دیکھ لیا ہے تو کہیں نے کہیں میں اس گڑبندن کی پرکلپنا سے اپنے کو صاحبت نہیں مانتا ہوں ہاں لیکن ہاں چرچہ چل رہی میڈیا میں کر رہی ہے آپ بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں لیکن یہ سب میڈیا کی اوپج ہے اور میڈیا کی دین ہے اور کچھ نیتاؤں کی اوپج ہے جن کے بہتاؤں میں آ کر ہم لوگ ایسی چرچہ کو انجام دے رہے ہیں میں ایسے کسی گڑبندن کی پرکلپنا بھی نہیں کرتا رہا ہوں لیکن پرکلپیس میں سے کسی گڑبندن کی پرکلپنا ایسے میڈیا کی اوپج سے پہلے شپالی آدھا نے بھی کلباتی باتوں میں اس کے سنکیت دی دی تھے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اگر بہکار ہیں تو پھر سریعہ آپ کا اپنے گھتی کر سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے شپالی آدھا نے دیا کہ بھاجتہ کے خلاف ایمیوٹ ہونے کے سنکیت دی ہے گڑبندن کے سنکیت نہیں دیے ٹھیک ہے سر ایک چھوڑے سے بریک کے لیے آ رکھ رہے ہیں بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو بات کریں گے بی جے پی کی پریورتن یاترہ کی اس پریورتن یاترہ سے کتنا پریورتن کر پائے گی بھارتی جنتر پارٹی وہ بھی تب جب سماجہوی پارٹی کی رتھیاترہ بھی ہے اور رجو جنتی سمہاروپی ہے